اس کونٹیکٹس میں وہ عدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے جو اکرمہ ابن ابی جہل کی امان لانے کا واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے چار بندوں کے بارے انہیں کہا تھا کہ یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے اور ان کو قتل کر دینا ہے ان کا جنم اس پڑے لائے گا ان میں سے ایک اکرمہ ابن ابی جہل تھے ابو جہل کے بیٹے تو یہ بھاگ گئے جان بچا کر سمندری کشتی میں بھور آ گیا کشتی ڈومنے لگی وہ بھد پرس بھی سارے اللہ کو بکانا ہی ہو گئے ہیں تو اکرمہ نے کہا کہ یہاں تم اپنے ان بھتوں کو کیوں نہیں بکارتے تو وہ کہنے لگے کہ ادھر صرف اللہ ہی کہا ہوا یہ ان کو بھی مدہ تھا اس بات اور ان کا جرمہ تھا کہ اللہ سے مانتے ہیں اللہ تو کن اللہ ہے رہی اور رحم کھاتا ہے پھر مولا دے دیتا ہے انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگر آج تُو نے مجھے بچا لیا تو میں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام کو بکر کرنوں گا آج ایک آخری چانس مل دے بہت سے اللہ نے دے دیا قسمت میں حدایت نے کیوئی تھی کشتی بچ گئی واپس آئے چھپتے چھپاتے یہ بھی خطرہ تھا مارے نہ جائیں حضور کے پاس پیش ہوئے آپ دیکھیں نبی الاسلام نے قتل کا فتوہ جاری کیا ہوا ہے شفقت ہی ہے یہ ہوتے تو کہتے ہیں ایک ہی سزا سرطن سے جدا اور جس کو نبی کہہ رہے ہوں کہ ان کو غلافے کب ہم نہیں چھوڑ رہا پیچھے تو کوئی بات ہی نہیں رہے جاتی اللہ کے نبی کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے مجاہد بن کے یعنی آپ دیکھ لیں آٹھ ہجری میں اسلام قبول کیا ہے تینا ہجری میں جنگِ یربوک میں رومن امپائر کے کلاب گھڑتے ہوئے شہیروں میں صرف پانچ سال کی اسلام کی زندگی ہے اکرمہ بن ابی جہل کی اور وہ بھی اسلام قتل کے فتوہوں کے بعد یہ سمجھیں نئی زندگی ملی گویا کہ دنیا میں واپس آگئے پانچ سال کی زندگی امان کی حالت میں ملی باپ امت کا فیرون اور بیٹا صحابی اکرمہ بن ابی جہل ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کیا بات ابو جہل کا نام بھی بولا جا رہا ہے آج تک اکرمہ نہیں بولا جاتا صرف اکرمہ بولا جائے تو اس سے مراد ابن عباس کا شگید ہوتا ہے جو مخاری مسلم کا راوی ہے ان کا نام ہمیشہ بولا جاتا ہے اکرمہ بن ابی جہل تو میں جب بھی اس طرح کی قرآن میں یاد پڑتا ہوں تو حضرت اکرمہ کا خیال آ جاتا ہے تو تم انسی کو پکار ہوگے اور جتنی ہستیاں جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے تم بھول گاؤ گے اللہ ہی مدد فرمانہ دیں یہ دیکھ رہے نہیں یہ اللہ نے انسان کی نیچر میں چیز لگی یہ بابوں کا آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں جو ایک چھوٹا بچہ ہے کسی بھی پھرکے گا اس پہ جب بھی کوئی مشکل آئے گی اگر مسلمان کی گارہ بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اللہ ہی کو پکارا ہے جب تک کہ آپ اس کو یہ بتانا دیں کہ ایک ٹھیکہ لگا نہیں تو یا شیخ عبدالحفظہ نہیں پڑھا وہ تقیر ویڈیو وہ بچے نے پڑھایا ہے بچوں کو بچے تو سیتے سے سوال کر لیتے ہیں آپ جن مزرگوں کے بارے میں بڑے بڑے کلیم اترام کیے ہوئے ہیں بچے تو سیتے سے سوالوں کے بارے میں کر لیں گے آپ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ سے کوئی ایسا توٹ سکتے میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں ہم اسلامباد میں جب گھارب جیو آ رہے تھے تو ہم نے جو مشدی لگایا تھا وہ کرسچن تھا پروٹیسٹن پروٹیسٹن کرسچن جو ہے نا وہ بیدات اور اس طرح چیزوں میں نہیں پڑھتے بت بغیرہ یہ جو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا بت اور مریم سلام علیہ علیہ السلام کا بت ملتا ہے نا یہ سب کچھ کیتھولک ہیں وہ پروٹیسٹنٹ ان کو وابی کہتے ہیں عیسائی عیسائی اپنے اندر وابی کہتے ہیں پروٹیسٹنٹ حالانکہ ان کا شرد بھی بہت اہری ہے وہ عزت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کوئی نوان لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا بھوت نہیں بناتے ہیں کوئی شبیہ نہیں کوئی اس طرح کمانتا ہے تو وہ ہمارا جو مستری تھا نا وہ جب ہم ریورٹ ہوئے ہیں تو کہاں لگا سرچی میں پہلے بھی سوچتا تھا کہ پڑھے لکھے بندے نے اجناب اتھے اندر جا کے بزار کی باپا مرے ہے جتے وہ جدے گل جانا ہے خیر ہم بھی سعیدہ کرنے تو نہیں جاتے تھے لیکن وہ کہتا تھا کہ یہ کیا کسی کو کیا دے سکتے ہیں تو آپ دیکھیں بعض اوقات کسی کرسچن کو کسی عام بندے کو ایسی بات سمجھ ہوتی ہے جو ایک پڑھے لکھے بندے کو بزرگان دین کی پھیلائی ہوئی بے برکتیوں کی ورہ سے نہیں سمجھا رہی ہوتی اس لئے تو میں وہ باپاہ میں مغر ہوئے ہیں کیونکہ اینہ نے اے مند مولڈ اگر سا ہے جو بندہ آپ کو دھکا دے دے سمندر میں اور آپ دھوڑ کے مر جائیں اور اگر آپ کو اللہ حضرتہ کر لے تو اس لئے پہلے اس بندہ پھوچھ ہوگئے یہ بندہ میرے والے کر جنہیں ملوڈ یہ تو ایک نیچرل ہے گوستہ وہ اب دھوڑ میں حدیث مقتول اپنے قاتل کو پشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس حال میں کہ مقتول کی اپنی رگوں سے خون بیرا ہوگا اللہ کے عجز کے پاس چلا جائے گا کہ یہ اللہ پہلے تو میرا قاتل نہ کرو اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا تو ہم نے بھی ان کے باپوں کو پشانی سے پکڑا گیا اور گزیٹ رہے ہیں اس کی بندہ سے یہ تمہاری آخرت برباد کر لے گئے دنیا برباد کوئی کار بھی دیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آخرت بڑھیں لیکن آپ سے آخرت چھین لیں اور یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا بھی چھینی ہے آپ کی آخرت بھی چھینی نہ آپ کا مال چھوڑا نہ عزت چھوڑی جب موقع ملے عورتیں میں نہیں چھوڑتے آخرت تو چھینی چیزی وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتِدْ فَمِنَ اللَّهِ اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الدُّرْ پھر اس کے بعد جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ تو پھر تم اسی کی طرف پناہ کے لیے جاتے ہو لیکن حالت کیا ہے کہ ثُمَّ اِذَا قَشَفَ الدُّرْ پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے برائی کو ٹال دیتا ہے عَنْكُم تم سے اِذَا فَرِيْقُم مِّنْكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ تو تم میں ایک گروہ اپنے رب کا نشکرہ ہو جاتا ہے اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ اور حسیوں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے لِيَكْفُورُ بِمَا آتَيْنَاهُمْ تاکہ ہماری دیوی نعمتوں میں وہ کفر کی روش اختیار کرے نہ شکری کرے فَتَبَتْتَعُو تو برت لو دنیا کی زندگی میں جتنا اللہ تعالی نے دیا ہے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ان قریب تم اس کا انجام جان لوگے یہ دنیا میں ہوتا ہے دیتا اللہ تعالی ہے انسان ان نعمتوں کو مخلوق کی طرف منصوب کر دیتا ہے ایک تو واضح شرک ہے جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کے ساتھ چیزوں کو منصوب کرتے ہیں ایک خدا کے ماننے والے بھی چیزوں کو اللہ کے سوا اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں شرکی کٹیگری میں فال کرنے والی چیز ہے کہ آپ مسبب الاسباب کو پس سے کچھ ڈالتے ہوئے صرف اسباب کے اوپر نظر رکھیں اور یہ بھی بے وکوفی ہے کہ کوئی شخص اسباب کو اختیار نہ کرے اور محنت بھی نہ کرے اور کہہ کے جی جو اللہ چاہے گا ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا اور پرٹیکلی سب کو پتا ہے آج تک کسی کسان نے یہ عقیدہ نہیں اڈاپٹ کیا کہ زمین میں حل چلانے کی کوئی ضرورت نہیں زمین میں دانہ بونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسمان سے بارش آئے گی خود بخود گندم اگے گی گندم نہیں اگے گی پھر وہ گازی اگے گی وہ بھی نیچرل پروسس کرتا ہے یہ سب کو پتا ہے ہاں محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ کھیتیاں دیتا ہے انسان کو فروڑ دیتا ہے لیکن وہ محنت کے بعد بغیر محنت کے کچھ نہیں ملنے والا تو وہ ہستیاں جن کو لوگوں نے اپنا جھوٹا مابود قرار دیا ہے اپنا مشکل کشاہ مان لیا ہے ان ہستیوں کو بنیاد بناتے ہوئے جو اریجنلی اللہ تعالیٰ نعمت دینے والی ہستی ہے اس کی نہ شکری کرنا نہ صرف نہ شکری کرنا بلکہ ان نعمتوں کو مخلوق کی طرف منصوب کر دینا یہ بہت بڑا شرک ہے اور یہی وہ شرک ہے جو مشرقین عرب میں تھا وہ اللہ کو مانتے تھے قرآن میں آپ جا بجا یہ آیات پڑھیں گے صورت المومنون کے اندر اسی طریقے سے صورت الانقبود کے اندر باقی صورتوں کے اندر کہ نبی ان سے پوچھو کہ زمین و اسمان کا مالک کون ہے یہ کہیں گے اللہ کون ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے یہ کہیں گے اللہ کون ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے یہ کہیں گے اللہ کون ہے جو یہ مخلوقات کو پیدا فرمانے والا ہے یہ کہیں گے اللہ تو پھر ان سے فرماؤ کہ پھر تم اوندے مو کہاں گرے جاتے ہو جب تم خود مانتے ہو تو انہوں نے اللہ کے ساتھ چھوٹے آلہا بوتوں کی شکل میں لات منات عزہ شریک کیے ہوئے تھے اور کہتے تھے پیشے اللہ ہی ہے یہ ہستیاں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے سورہ عظیمر میں آیا ہے نا کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے رب کے قریب کر دیں صحیح مسلم میں آئے کہ وہ تلبیحہ بھی جو پڑھتے تھے اس میں الفاظ تھے کہ اے اللہ لبائک اللہم لبائک اے اللہ ہم حاضر ہیں حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو تُو نے خود ہی شریک بنایا ہوا ہے اور اس کا مالک بھی تُو ہی ہے یعنی وہ منی گوڑ ہے اوپر بڑا گوڑ تُو ہے تو یعنی شرک کی یہ والی جو نویت ہے یہ سب سے خطرناک ہے کیونکہ اس میں انسان ایسا ڈیسیو ہوتا ہے کہ وہ شرک کرتا رہتا ہے اسے پتا بھی نہیں چلتا کیونکہ کہتا ہے وہ میں اوپر تو بڑے خدا کو مان رہو پی کے فلم میں آپ دیکھیں وہ ایک سین اس نے فلم آیا ہے کہ مختلف قیمتوں کے بت لگائے میں تو کہتا ہے اچھا یہ چھوٹے والا ہے یہ اس سے بڑے والا ہے یہ اس سے مہنگے والا ہے تو یہ کام سارے اس نے کہا وہ ڈریکٹ بھی سنتا ہے یہ تو صرف ایک دکھانے کے لیے سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں یعنی جہاں بد پرستی ہو بھی رہی ہے وہ بھی اوپر ایک ہی بھگوان کو ایک ہی گوڈ کو ایک ہی سپریم بین کو ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں باقی ساتھ ہستییں شریع کرتی ہیں سنن نسائی میں وہ تفصیلی حدیث ہے ابو دعوت کے اندر بھی نبیل اسلام نے چار لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہونا ان کو قتل کر دینا ہے جس بڑے لیول کا ان کا جرم ہے ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے ظاہرہ ان کی جو اسلام دشمنی ہے وہ بہت بڑے لیول کی تھی ان کا باپ ابو جہل وہ تو سرغنہ تھا اس امت کا فیرون تھا اور اس کا غصہ آخری وقت تک تھنڈا نہیں ہوا کہ میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نبیل اسلام کو فتح دے دی فتح مکہ کے موقع پہ بھی چاند لوگ جنہوں نے تھوڑی مضاہمت کرنے کی کوشش کی ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا اب اس کی قسمت اچھی تھی کہ سامنے خالد ابن ولید آگے جن کے ساتھ پہلے ان کی ایک دوستی تھی انہوں نے کہا اکرمہ کیوں مرتا ہے میرے ہاتھوں سے تیرے سامنے حق کھل چکے تو وہ خیر مدان جنگ چھوڑ کے مکہ کی سرزمین چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا سنن نسائی میں بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے کشتی میں سوار ہوا اللہ کا کرنا ہوا وہ سمندر کے طفان میں کشتی پھاس گئی اب وہ جتنے بت پرست تھے اس کشتی کے اندر سوار وہ اکیلے اللہ کو بکار رہے ہیں تو اکرمہ نے کہا کہ یہاں لات منات عزت کو کیوں نہیں بکار رہے ہو تو انہوں نے کہا ادھر وہ کام نہیں آتا ہے ادھر بڑا خدا ہی کام آتا ہے اللہ یہ بات پھر حضرت اکرمہ کو کلک کر گی انہوں نے کہا یا اللہ آج تُو نے مجھے کر نجات دے دی تو میں جا کے تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں گا اور اسلام قبول کر لیں گا بس قسمت تھی جی کشتی بھور سے نکل آئی واپس آگئے چھپتے چھپاتے نبی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کلمہ پڑا نبی اللہ علیہ السلام نے قبول کر لیا اسلام آج ہم انہیں کہتے ہیں سیدونا اکرمہ بن عبی جہل باپ امت کا فیرون اور بیٹا اکرمہ اور پھر انہوں نے زندگی بڑی تھوڑی پائی ہے یعنی یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے یعنی آپ سمجھ لیں آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے اس کے بعد کی بات ہے یہ کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور جنگ جرموک میں تیرہ ہجری کے اندر شہید بھی ہو گئے یعنی صرف چار سال اسلام کی حالت میں گزارے ہیں شہادت بھی پالی اور سارے پرانے گناہ بھی معاف کروا لیے اور آج بڑے سے بڑا انسان بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہت سکتا صحابیت کا درجہ بھی حاصل کر لیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا تو انہیں بھی بعد یہی کلک کر گی کہ یہ سمندری بھور میں پھس کر اور ہستیوں کو پکارنے کی بجائے صرف اللہ کو پکار رہے ہیں تو زمین پر بھی اللہ ہی کو پکارنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں کسی کی پکڑ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ہماری دیوی نعمتوں کو دوسری ہستیوں کی طرف منصوب کر رہے ہیں تو انقریب اس کا انجام وہ جان لیں گے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر کیا کیا غلط عقیدے انہوں نے وابستہ کیے میں کہتے ہیں جی اگر آپ نے مہینے کی گیارہ تاریخ کو اپنی بحیثوں کا دودھ داتا دربار پہ نہیں چڑھایا تو بیسے دودھ نہیں دیں گی تو بھائی یہ جو آسٹریلین گائے ہیں وہ تو اتنا دودھ دیتی ہے کہ عجمید شریف کی گائے اور بغداد شریف کی گائے تو سوچ بھی نہیں سکتی اتنا دودھ دینے کی تو اس کو وہ کس مزار کے اوپر لے کے جاتے ہیں سہرہ انہوں نے سائنس کی برکہ سے یہ چیز حاصل کی ہے ایسی بریٹ تیار کر لی ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین کی کئی گائے مل کے اتنا دودھ نہیں دے سکتی جتنی ایک وہ گائے دے دیتی ہے اور آپ یوٹیوب کے پر جا کے دیکھیں جو انہوں نے فاموس بنائے ہوئے ہیں ایک سائنس کی بکریاں سفید خوبصورت لگتا ہے مشین کمپیوٹر میں سے نکالی ہوئی ہیں ساری کی ساری صحت مند اتنے اتنا دودھ دیتی ہیں گائے بھی دیتی ہیں ظاہرہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروای ہے میڈیکل سائنس کی برکہ سے ان چیزوں کو انسان نے لن کیا تو اس گورے کو جو دین سے کوسو دور ہے اس کے تو کبھی گمان میں یہ بات نہیں آئے گی کہ کسی مزار پہ بھی جانور کو لے کے جانا ہوتا ہے تو سائنس کی برکت سے یہ اس قسم کے جو دعوے تھے وہ بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے انسان نے ان چیزوں کو ماسٹر کی ہے اور وہ خاصیتیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی انہیں یوز کر کے مزید بہتری حاصل کیے ہمارے باوجداد ایک کنال زمین سے جتنی گندم حاصل کرتے تھے آج سائنس کی برکت سے آپ اس سے دس گنا زیادہ گندم حاصل کر رہے ہیں تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ترقی کروا دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو اور ہسیوں کی طرف چیزوں کو منصوب کر رہے ہیں یعنی قریب اس کا انجام جان جائیں گے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں یہ سورة النام میں گزر چکا ہے کہ وہ جانوروں کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور خود سختہ شریعت بنائی بھی تھی بتوں کے بارے میں تو یقیدہ تھا کہ جو چیز بتوں کے نام پر چھوڑی ہے اس کا حصہ اللہ کو نہیں جاتا لیکن جو اللہ کے نام کی چھوڑی ہوئی ہے اس کا حصہ بتوں کو جاتا ہے بلکل الٹا گیر چلا ہوا تھا تاللہ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ضرور تم سے اس جھوٹ کے بارے میں یہ غلط عقیدے جو تم نے منصوب کی ہیں خود سختہ شریعت اس کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور انہوں نے اللہ کے لئے بیٹیاں ٹھہرا لی ہیں وہ لات اور عزہ اب یہ بتوں کے اکثر نام جو ہیں وہ مونس والے تھے تو وہی کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور انہی کے بت بھی بنائے ہوئے تھے جبکہ فرشتوں کا تو کوئی جنڈر نہیں ہے مرد و عورت کی تفریق تو جنات میں ہے انسانوں میں ہے جانوروں میں ہے نبتات کے اندر ہے فرشتوں کا تو کوئی جنڈر نہیں ہے نہ وہ مرد ہیں نہ عورتیں وہ جنڈر سے پاک ہیں وہ ایک الگ مخلوق ہے اللہ کی نورانی تو یہ اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں سبحانہ وہ تو پاک ہے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور اپنے لئے جو اپنا جی چاہتا ہے وہ ٹھہرا لیتے ہیں اور وہ پھر آگے تفصیل بھی آگئی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْعُمْثَةِ یعنی ظاہر ہے اپنے لئے وہ بیٹوں کو پساند کرتے تھے تو اللہ تعالف مارا ہے کہ جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو کہ ان کے گھر لڑکی ہوئی ہے وَاللَّا وَجْهُهُ مُسْوَدَّ تو اس کا چہرہ جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے غم کے مارے غصے سے وَهُوَ كَوِّمْ اور وہ غصے کی حالت میں پھر تیزہ رہے ہیں مشرقینِ عرب کے ہاں لڑکی کا ہونا ایک عیب تصور کیا جاتا تھا قبائلی سسٹم کے اندر زیادہ بیٹے ہونا ایک سٹینٹھ کی علامت تھی اس لیے بیٹیوں کے معاملے میں وہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے اور ان میں جو زیادہ شکی القلب تھے وہ بچیوں کو زندہ درگور بھی کر دیتے تھے سارے نہیں تھے کرتے اور یہ قبرستان ابھی بھی مکہ میں موجود ہے ابھی کسٹرکشن کے دوران شاید انہوں نے ختم کر دیا میں نے وہ جگہ دیکھی بھی ہے جہاں پہاڑ پہ یہ بچوں کو دفن کرتے تھے سارے نہیں تھے ایسا کرتے ورنہ تو ان کی نسلی ختم ہو جاتی چند ایک لوگ لیکن برا سارے مانتے تھے بیٹے ہونے کو وہ اپنے لیے خوبی شمار کرتے تھے بیٹیاں ہونے کو اپنے لیے عیب تصور کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے لیے جو چاہتے ہیں مقرر کر لیتے ہیں اور وہ چیز جس کو اپنے لیے ناپسند کر رہے ہیں بیٹی اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اس کی بیٹی ہیں اگر کوئی جھوٹا اعزام لگانا تھا تو فرشتوں کو بیٹے کہہ دیتے ہیں یعنی نیٹوریس چیز کو خدا کی طرف منصوب کرتے ہیں تو یہ تو پھر خدا کو آن کرنے والی بات تو نہ ہوئی یتوارا من القوم ممسو وہ لوگوں سے اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے ما بشی ربی بسبب اس کے جو اسے خوشخبری سنائی گئی کہ تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ اپنی قوم سے بھی مو چھپاتا پھرتا ہے کہ ظاہر ہے لوگ اس کے اوپر افسوس ہی کریں گے وہ مو اس لیے چھپا رہا ہے یہ بڑا افسوس ہوئے اور دیکھیں اسلام قبول کرنے کے باوجود آج بھی ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں بھی یہ بھرائی پائی جاتی ہے ساسیں تو اپنی بہووں کے اوپر اس طرح کا غصہ نکالتی ہیں اور بعض جو بیوکوف قسم کے مرد ہیں وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اس معاملے میں کرتے ہیں کئی عورتیں ایسی ہیں جو خود اس چیز کا غم کھاتی ہیں کہ ہمارے ہاں لڑکا کیوں نہیں پیدا ہوا لڑکی پیدا ہوگی ہے حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ بھی تو لڑکی ہیں اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو پیرلل میں چلانا ہے صرف لڑکے بھی نہیں پیدا ہوں گے صرف لڑکے بھی نہیں پیدا ہوں گی دونوں ایکولی پیدا ہوں گے تو تب ہی آگے ایک نیچرل سسٹم چلے گا جنریشن آگے ٹرانسفر ہوگی تو وہ اپنی قوم سے مو چھپاتا پھرتا ہے اس سبب سے کہ اس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے اب اور کیا ذہن میں پلاننگ کرتا ہے کہ کیا وہ اسی زلت کے ساتھ اب زندگی گزارے کہ اسے لوگ کہتے رہے کہ ادھنی بیٹیوں کا باپ یا وہ اسے بٹی میں دبا دیں آگاہ ہو جاؤ کیا ہی برا حکم لگاتے ہو اس اعتبار سے بھی کہ اللہ کی طرف فرشتوں کو بیٹیاں منصوب کرتے ہو اور دوسری طرف اللہ کی جو نعمت ہے بیٹیوں کی شکل میں اللہ کی دیوی نعمت کے ساتھ یہ نشکری والا معاملہ کرتے ہو کہ الٹا اس پہ اپنا چہرہ بگاڑ لیتے ہو اپنے قوم کے لوگوں سے مو چھپاتے پھرتے ہو اور یہاں تک پلاننگ کرتے ہو کہ میں اسے زمین میں دبا دوں ہواللگی یسیرکم فی البربے والباہر وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے برب میں بھی اور باہر میں بھی خوشکی میں بھی اور دریابے بھی یعنی لیے پھر رہا ہے جیسے کہ اللہ تعالی جو ہے خود انسانوں کے لیے سارا اس کا جو ایک نظام طبعی ہے یہ قانون قدرت ہے گویا کہ یہ ایک اللہ تعالی نے سواری بنایا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو لے کر چل رہی ہے ہواللگی یسیرکم فی البربر والباہر حتی اذا کنتم فی الفلک یہاں تک کہ جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو جہاز میں ہوتے ہو وَجَرَيْنَ بِهِمْ اور وہ کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کو لے کر بِرِيْهِنْ قَيِّبَتِنْ ایک خوشگوار اور ہوا کے ساتھ معافق ہوا چل رہی ہے خوشگوار ہوا چل رہی ہے اور کشتیوں کا قافلہ جو ہے وہ چل رہا ہے فَرِهُ بِهَا بڑے خوش ہیں بڑے آرام سے چل رہے ہیں وہ پینے پلانے کی محفر بھی چل رہی ہو کچھ کھانے پینے کا سلسلہ بھی ہو رہا ہو عیش ہو رہے ہیں جَاتْحَارِيْهُنْ عَاصِفُنْ کہ اچانک پھر ایک جھگ کر چلنا شروع ہوتا ہے تیز ہوا آتی ہے وَجَاهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اور پھر یہ کہ موج ہر طرف سے آتی ہے پہاڑ جیسی موجیں اُٹھ اٹھ کر آ رہی ہیں ان کی طرف وَزَنُّوا اَنَّهُ مُحِيطَ بِهِمْ اور اس وقت پھر وہ یہ گمان کر لیتے ہیں یقین کر لیتے ہیں کہ اب تو ہمارا وقت آ گیا ہمیں گھیر لیا گیا ہم جو گھر گئے دَعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ اللَّهُ الدِّينَ اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خادش کرتے ہیں اس وقت انہیں کوئی دیوی یاد نہیں آتی کوئی دیوتا یاد نہیں آتا چنانچہ یہ واقعہ ہے بہت اہم یہ جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ آئے ہیں کہ جب مشرقین عرب سے کہہ دیا گیا کہ یہ چند مہینوں کی تمہیں محلت دی گئی ہے اس کے اندر اندر یا ایمان لاؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا تو ایک چیز جو امپلائیڈ تھی اس میں کہ یا پھر اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بعد میں ایمان لیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھاگے ابو جہل کے بیٹے تھے تو جیسا باپ پتا پر پوت پتی پر گھوڑا تو وہ سرکش ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس دبردستی کا اسلام تو میں نہیں لاؤں گا لہذا وہ عرب کو چھوڑ کر اب بہجرت کر رہے ہیں حبشا کی طرف وہ سمندر میں تھے کہ وہاں پر جو ہے بہت دبردست ہوا چلی اور طوفان آ گیا اب وہاں جتنے لوگ تھے سب کے سب مشرق تھے لیکن پکارا انہوں نے اللہ کو صرف اللہ کو کسی کو نہیں نہ لات کو نہ عزا کو نہ حبل کو نہ منات کو کسی کو نہیں اس پر یہ چونکے کہ یہ بات جس کو اب ہم پکار رہے ہیں تکلیف میں اسی کو پکارنے کی دعوت تو محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے طبیعت جو ہے مائل ہوئی واپس آئے ایمان لے آئے اور پھر وہ بڑے ہی سمجھئے کہ بہت زبردست مجاہد ثابت ہوئے اور یہ جو مرکنین زکاة تھے ان کے خلاف اور مرتدین کے خلاف انہوں نے جہاد میں بڑے کارہائے نمائیس انجام دی حضرت عکرمہ ابن ابی جہن تو یہ جو ایک ہے کہ فطرت انسانی کے اندر تو صرف ایک ہی اللہ کے لیے ہے بات باقی یہ سب چونے کچھ گھڑ لیے ہیں لیکن یہ ملمہ اتر جاتا ہے ذرا رگڑا لگے تو اوپر کے ملمہ اتر جائیں گے جو اصل فطرت کے اندر اللہ کی معارفت ہے اور اللہ کا جو علم اور ایمان ہے وہ اُبر کر آ جائے گا